ڈینگی مچھر بے کابو ہو گیا لاہور میں چوبیس گھنٹوں کے دوران مزید سینتیس مریض سامنے آگئے پنجاب ہر میں نوے مریض ریپورٹ ہوئے لاہور میں ایک ازار ایک سو اناسی مقامات سے مصبت لاروہ ملنے پر دس ازار اٹھائیس گھروں اور مقامات پر ڈینگی سپری کیا گیا محمد بلال کی ریپورٹ ڈینگی مچھر نے پرپھلانے شروع کر دیئے پنجاب ہر میں ڈینگی کیسز اور لاروہ میں اضافہ جاری لاہور میں چوبیس گھنٹوں کے دوران مزید سینتیس مریضوں میں ڈینگی وائرس کی تستی شہر میں روہ سار ڈینگی کے چار سو تیتیس کنفرم مریض ریپورٹ ہوئے صبح بھر میں نوے نئے مریض ریپورٹ ہوئے اور کنفرم مریضوں کی تعداد گیارہ سو نوے ہو گئی سیکٹی صحت پنجاب علی جان کے مطابق پنجاب بھر کے ہسپتالوں میں ڈینگی کے اسی مریض زیر علاچ ہیں جن کی حالت تسلیب اکش ہے لاہور کے ہسپتالوں میں پچاس مریض تاخل ہیں صبح بھر کے سرکاری ہسپتالوں میں ڈینگی بریضوں کے لیے دوہزار چیس سو اٹھتر بیڈ مختص کیے گئے ہیں لاہور میں انصداد دینگی سرگرمی اور مانیٹرنگ فعال کر دی گئی شہر میں ایک ہزار اکسو ناسی مقامہ سے مصبت لاروہ ملنے پر دس ہزار اٹھائیس گھروں اور جگہوں پر ڈینگی سپریک کیا گیا چوبیس کھنٹوں میں چالیس ہزار ایک سو گیارہ انڈور چیکنگ کے نتیجے میں ایک ہزار ایک سو سترہ مصبت لاروہ گھروں سے ملے آؤڈور سات ہزار اٹھ سو چرانوے دینگی سرگرمی کے نتیجے میں باسٹ جگہوں سے مصبت لاروہ شناخت ہوئے کمیشن لاہور محمد علی رندھاوہ نے ایک سو سترہ فیک ڈی وی آرز اپلوڈنگ کا بھی نوٹس لے لیا ڈیپٹی کمیشن لاہور اور تمام اسسٹنٹ کمیشنرز کو سخت ایکشن لینے کی ہدایت کر دی محمد علی رندھاوہ کا کہنا تھا کہ ڈینگی ٹیموں کے بیجے جانویلی رپورٹ پر ایکشن ڈینگی لاروہ مچھر کی تلفی کیلئے ناکسیر ہے متعلقہ میکموں کو ہر صورت ایکشن لینا ہے غیر سمہ داری ناقابل برداشت ہے